نمازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمیفی پچھلے دو سال سے عمران خان قرض پر قرض لے رہے ہیں اور پاکستان کی ارث ووستہ کو چلا رہے ہیں لیکن اچانک پچھلے مہینے کچھ ایسا ہوا کہ پاکستان کے پسینے چھوٹ گئے اور جانکاروں کی مانے تو عمران خان نے خود ہی اپنے پیر میں کلہاڑی مار لی منشی پریم چند جی کے انصار اگر کسی شکتی شالی کا پیر آپ کی گردن پر ہے تو اس کے پیر سہلانے میں ہی بھلائی لیکن مرک عمران آویش میں آ گئے اور سمجھ بیٹھے کہ اب پاکستان افغانستان کا راجہ بن بیٹھا ہے لیکن عمران خان کے داؤں الٹے پڑنے لگے ناراض امریکہ نے عمران کی گردن مرونی شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے رساتل میں چلا گیا مہنگائی آسمان چھونے لگی اور پاکستان کی جنتہ مرنے لگی اسی بیچ پاکستان کے وطمنتری بھاگے بھاگے امریکہ گئے لیکن وہاں بات نہیں بنی اور آئی ایم ایف نے قرض دینے سے انکار کر دیا پھر فرانس کی راجہ دانی پیریس میں ایف ایٹی ایف کی بیٹھک میں پاکستان اور اس کے خاص دوست ترکی کو گری لسٹ میں ڈال دیا گیا پھر کیا تھا عمران کی جان حلق میں آ گئی عمران خان بھاگے بھاگے سعودی عرب پہنچے جہاں پر پہلے سعودی پرنس نے بھکاریوں جیسا ویبھار کیا اور نہ ہی کوئی پروٹوکال ملا اور نہ ہی ایک اسٹیٹ کی طرح ترجیح دی گئی لیکن کسی طرح رونے گانے کے بعد پاکستان پر ترس کھا کر پرنس سلمان نے ان کی مدد کی پھر کیا تھا بھیک میں ملے پیسے سے اکڑتے ہوئے پاک پی ایم عمران خان نے ٹوٹ پر کیا لکھا آپ دیکھئے عمران خان خوشی کے بارے میں لکھا ایچ آر ایس پرنس محمد بن سلمان کو پاکستان کے کیندری بینک میں تین ارب ڈالر جمع کر دیے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ایک دشملو دو ارب ڈالر کے ساتھ پریشکریت پیٹرولیم اتپادن کے وط پوشن کے لیے پاکستان کا سمرتن کیا ہے میں اس کے لیے پرنس سلمان کا دھنیواد کرتا ہوں KSA نے ہمیشہ ہمارے کٹھن سمیہ میں ساتھ دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں عمران خان خوش ہیں اور کیوں پرنس سلمان کی گھٹنوں کے بل آ کر تاریف کر رہے ہیں اس کے ساتھی ساتھ پاکستان میں بھوچا لائیا ہوا ہے اور ویپکش کے ساتھی ساتھ تحریکے لبیگ پردرشن کر رہے ہیں اور عمران سے اپنی مانگ پوری ہونے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں سینہ سے عمران خان کا پنگا چل رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا کیا ہوتا ہے اور کیا پاکستان کی قرض سے حالت ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں یا بھیک مانگتے ہی کام چلتا ہے یہ تو آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا موسیقی